جی اسلام علیکم فرینڈز جیسے کب سے بھی جانتے ہوں میں وہ آپ کپنا زین ملے کر رہے ہیں ہمارا چینل بھیلہ مڈا تو آج ہم ہی در آئے ہیں گڑھ کیسے بنتا ہے یہ سب آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارا لینک روڈ ہے یہ ہمارا لینک روڈ سلام علیکہ ہے اس کے ساتھ ہمارا آگے گاؤں آتا ہے تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیرہ ہے دیرہ ملکاندہ یہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو گنے کا راس نکالا جاتا ہے یہ سارا جو چورا ہے یہ اسی گنے کا بڑا ہے یہ گنے کا راس نکالا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیہات کی محول ہے سارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ گنے کا راس نکل رہا ہے یہ گنے کا راس نکل رہا ہے رس نکلنے کے بعد ان ڈبوں میں ڈال لیا جاتا ہے رس کو اور پھر رس کو یہاں پہ لیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رس کو یہاں پہ لیا جاتا ہے اس میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہ جو ہے یہاں لیا جاتا ہے یہاں پہ اس کو تبایا جاتا ہے بہت اچھی تھا یہ کافی دیر لگ جاتی ہے تپنے میں یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں یہ سارا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی کیسے آگ لگا رہا ہے نیچے اس کو تپانا ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں کتنا مشکل کام ہے یہ آپ دیکھ لیں کتنا مشکل کام ہے یہی وہی چورہ ہے اس کو خوش کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو اس کے اندر لیا جاتا ہے جلانے کے لئے یہ بھائی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کو جلائے جائے گا بھی یہ آگ جال رہی ہے اور اس کے بعد یہ ڈیٹھ سے تقریباً دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے یہ تپنے میں تو اس کے بعد اس کو یہاں اس میں لیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گھڑ بنایا جاتا ہے اس کے اوپر اس میں کے اندر پھرا دیا جاتا ہے سہارا یہ جو مال ہوتا ہے اس کے بعد اس کو گھڑ بنتا ہے تو انشاءال آپ کے اگلے اپنے سیکنڈ پارٹ میں آپ کو گھڑ بنتا ہو دکھائیں گے ابھی یہاں گھڑ تو نہیں پڑا میں نے کھاک آپ کو گھڑ دکھا دوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ یہ سہارا ڈیرہ ہے ان کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ دیاتی محول ہے سہارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا دھونے کل رہا ہے ابھی تک نیچے آگ جلی ہوئی ہے موسیقا